آج کی سٹوڈیو لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے کنڈرسیشن اور ہارٹرالیسس میں کیا فرکتا ہے کنڈرسیشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مالیکیول مل کر ایک بڑا مالیکیول بنا دیں گے آپ کی بڑی بڑے مالیکیول موجود ہیں اگر میکرو مالیکیول کے تیزیںogہ میکرو مالیکیول مات ہوں کہ آپ کے پاس ایک نمبی چیمپ آدھے گا اور اسے کیا کہیں گے میکروم مالکول کہیں گے یا اسے پولیمر کہیں گے ٹھیک اس پورے کمپاؤنڈ کو کیا کہیں گے میکروم مالکول یا پولیمر اسے کہیں گے ٹھیک ہے اب انڈیسیسیل سپز ہے جس میں ڈیفرنٹ مانومر جو ہے کمبائن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور بیچ میں کیا ہے ایک واٹر کا مالکول نکلتا ہے ایک واٹر کا مالکول نکلتا ہے کس طرح سے کلتا ہے ایک منومر جو ہے ایچ پوزیٹیو آئین ریلیس کرتا ہے دوسرا جو ہے وہ او ایچ نیگیٹیو آئین ریلیس کرتا ہے دونوں جب کمبائن کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے واتر کا مالیکول بن جاتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے گلوکوز کا یہ والا مالیکول ہے ایک دوسرے گلوکوز کے مالیکول ساتھ بائنڈ ہو رہا ہے بیش میں جب ایچ اور او ایچ نکل رہا ہے کنڈرسنیشن کا پوسیس ہوا اب یہ ایک پورا ایک بڑا کمپاؤنڈ بن گیا ان کے درنان گلائکوز سیڈک بانڈ بن گیا اور ساتھ میں واتر کا مالیکول ریلیس ہو گیا یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے واتر کا مالیکول ریلیس ہونا لازمی ہے اب ہم کچھ میکرو مالیکول یا پولی مرس دیتے ہیں اور ان کا یہ بھی دیتے ہیں کوئی کے اندر مونو مر کون سے موجود رہا ہے سب سے پہلے ہے جی پولی سیکرائیٹ تو پولی سیکرائیٹ کا مونو مر جو ہے وہ مونو سیکرائیٹ ہوتے ہیں یہ ہم آکے پڑھیں گے لپیڈز ہیں تو لپیڈز کے اندر مونو مر کے طور پر فیٹی ایسیڈ اور گلسٹرول جو ہے وہ مونو مر کے طور پر رول ادا کرتے ہیں پروٹینز کے اندر امینو ایسیڈ ہوتے ہیں امینو ایسیڈ کے چھوٹی چھوٹی قردیا آپ اس میں جوڑی ہوتی ہیں اور کیا بنا رہی ہوتی ہیں پروٹین بنا رہی ہوتی ہیں اس طرح سے اس آخر میں ہے جی نیکلک ایسٹ اور نیکلک ایسٹ کے اندر کے اوپر نیکلو ٹائیٹس ہوں گے ٹیک ہے نیکلک ایسٹ دین اے کا آپ نے سٹرچر دیکھا ہوگا اس کے اندر آپ کو یہ سیڈی ایسی جو نظر آتی ہیں اسے ایک سیڈی کو نیکلو ٹائیٹ کہتے ہیں اور یہی اس کا کیا ہے مونمر ہے ٹیک ہے تو یہ تھا انڈر سیشن آگے ہم دیتے ہیں ہارٹرالیسز ہارٹرالیسز فلپل پلٹ ہے انڈر سیشن کا اس میں کیا ہوگا کہ بڑا مالیکول ٹوٹے گا ٹیک ہے کب ٹوٹے گا جب واتر کی اٹیشن کی جائے گی ہارٹرالیسز کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کی بیک ڈاؤن ہو بڑے مالیکول کی بریگ ڈاؤن ہو واتر کی موجود کیجانکہ واتر ایڈ کریں گے اور مالیکول ٹوچائے گا اب یہی ہمارے پاس مالیکول ہے ہم وہی واتر خیصے ڈالیں گے وہ ایڈ ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا کہ دیکھیں ایک او ایچ یہاں پر آ گیا ایک ایچ جو ہے وہ یہاں پر آگیا سوالا ٹھیک ہے گی اور یہ پھر سے دو ڈیف سیٹ کمپاؤنڈ بن گئے ایک یہ والا ہو گیا اور دوسرا یہ والا ہو گیا ٹھیک ہے وہ کمپاؤنڈ جو ہیں پھر سے ریلیز ہو گیا ٹھیک ہے تو کنڈنسکشن کیا ہے کہ دو تھوٹے مونمور ملتے ہیں اور وارٹر کا مالیکول ریلیز ہوتا ہے کیا ہے کہ جب وارٹر کو مالکول ایڈ کرتے ہیں تو مالکول جو مالکول تھا وہ مانومر کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی پورشن وغیرہ ہے تو نیچے کومپر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں